شادی کے موقع پہ ہمارے ہاں جو بہت ساری رسومات ہندو کی سرائت کر چکی ہیں انہوں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے تو انہوں نے اس رسم کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی شادی پر مہنی کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو آج کی اس معفل کا عنوان بنا کے ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا احسان ہے شادی کے موقع پہ ایسی پاکیزہ معفل کا احتمام کر کے ہم سب کو شامل کیا ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ملک پاکستان میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں عرشہ جراز بیچ چکا ہے ہم ہندوں کی رسمات کے قائل ہیں اور ان کے پاباند ہیں اور جب کبھی ان رسمات میں جب پوری دنیا بیچ چکی ہو ماحول پورے کا پورا ان رسمات کے ریلے میں پہ جائے تو جب کوئی ان کے خلاف علم بلند کرے وہ پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے مکہت المکرمہ میں اسی طرح عرصہ دراز سے لوگ بھتوں کی پجا کرتے آ رہے تھے اور جب ان کی اس رسم کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا چونکہ یہ ایک نئی بات تھی اس لیے عرب کے ماحول میں تیل کا مچ گیا اور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی رسمات کو توڑتے ہوئے واحد اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے ان کی رسمات کو توڑا رسومات کو توڑنے کے بعد جس حوصلے اور جس حمد کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے معاشرے میں عرب کے ماحول میں پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شاہد عوصلہ مبارک ہے جب سارے لوگ اپنے بیگانے دشمن بن چکے تھے جیسے اس وقت ملک پاکستان میں صدیوں سے ہمارے سامنے ایک نظام چل رہا ہے ہر بندہ اس سے واقف ہے بچہ پیدا ہوتا ہے جو ہی سنولتا ہے تو پھر ہم نے اسے سکول بھیجتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے سکول اور کالیج پھر یونیورسٹی ہیں بڑے سغیر میں سکول اور کالیج کا رواج نہیں تھا یونیورسٹیہ نہیں تھی بلکہ یہاں تو مدارس تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ ان مدارس میں پڑھا رہے تھے دین کی تعلیم دے رہے تھے انہی میں علامہ مولانا فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ آپ کی کلاس میں آزاروں لوگ پڑھتے تھے جب انگریز یہاں آئے تو جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا وہ بھی پھر انہی کی کلاس میں بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے دو سال تک جو یورپ سے آنے والا انگریز لڑکا آپ کے ہاں پڑھتا رہا دو سال کے بعد کلاس تھے فارغوں کے وہ سیشن گوڑ میں جج بن چکا تھا اور جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تو مولانا فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ چونکہ یہ ایک رسم چل رہی تھی طریقہ کار چل رہا تھا اور اس ماحول میں جبکہ انگریزوں کی قومت تھی انگریز ہر بندوں نے خرید رہا سن کہے جنابیں نمبردارے اے جناب نوابے انہوں نے پشت بنائی کر کے پھر انہوں نے معاشرے تو انہوں نے مقام دیتا نوابہ نے پھر نواب کی سن کے انہوں نے جنہوں نے انہوں نے غداری کی تھی دین نال انگریزہ نے وفاداری کی تھی نبی علیہ السلام نے غداری کی تھی دین نال غداری کی تھی انگریزہ نے کیا بھئی آئی نام ہے کہ کوڑا پہ جہالے وہ ثبوت اللہ کے شام تک جنہی زمین ہی کوڑا دوڑے گا وہ زمین توڑے نام کر دیا گے اسی طرح خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ لینوں دن انگریزہ نے کیا نا میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں مزارات میں لیٹے ہوئے لوگ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے وہ ہمارے سر کا تعد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ آستانیں جن کی اولاد اپنے بزرگوں کے راستے سے اٹھ چکی ہے ان کا محکتن قائل نہیں اور اقبال کہتا ہے کہ بلکہ امیر المجاجین کہا کرتا تھا کہ دس سو اقبال اقبال کہنے تھے تو وہ آبا ہی تبھارے کسی مان کر دے ہو فخر کر دے ہو جناب ساڑھے دادا جی فلان سن باپ فلان سن ساڑھے بزرگوں نے ایک ہیتے ہیں انہوں نے کمال ہے انہوں نے انہوں نے کربانیاں ہے دیتیاں نے دین واسطے انہوں نے انہوں نے کچھ قربان کر دیتا ہے تن رات ایک کر کے پھر انہوں نے جناب پیدل سفر کر کے وہ دوڑے ٹنگے تھے بیٹھ کے جناب گاڑییں تھے بیٹھ کے انہوں نے پیدل سفر کر کے امت تک حضورت علامہ تک دین پہنچایا دین تا پیغام دیتا انہوں نے اتنی محنت کر کے دین تا پرسن براند کیتا جناب ساڑھے دادے سن میرے دادا جی سن میرے باپ سن اے کڑی فقرالی گلے تے اقبال کہندہ کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے اوہ تے تواڑے بزرگی سن تواڑے باپ دادے سن اے رج کوئی شک نہیں تُسری اندی اولاد ضرور ہو تے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو اے جناب قوم یہ کھائی مٹی پائی ہوئی ہے اے جناب فلانے پیر ساب آرہا نے ہٹ جو بج جو اللہ 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 کیا تماشہ ہے کیا تماشہ ہے نہ کوئی شرم ہے بھائی آپ نے projekt میں میرے کو پیسہ نہیں میرے یہ پیسے نہیں میرے کو زمین نہیں تو میں نے بڑیاں بڑیاں گلےیں کردی دلور رہی میں نے کوئی دلور رہی کہوں وہ منجی جا ریٹ ہے جل کنی جاریٹ ہے توڑی جناب کی نہیں ہوئی ہے بھائی تو آپیralے کوئی نہیں نہ تو منجی لائے نہ تیری game لوڑے انگی پوچڑا لے توڑی کن کھی لیسی پوڑی مجی کی نسی وہ کہا کہ جناب ایر کی دو ہزار مانسی تینوں شرمنی آرہی گرلہ کر دیا تو زمیدار نہیں تیرے کو جاگیر نہیں جایداز نہیں تو فصل پیجی نہیں تینوں کی لوڑے بڑینج بیہ کے نواب آنچ بیہ کے گرلہ کرن دی جناب تو آڈی تو آڈی کرنے کی نہیں ہوئے پانچ ہزار مان تیرے کو پانچ دانے نہیں ہوئے ایک گرلہ کر دیا پھر شرمنی ہو دی بندے نو جناب تو آڈا اپنا دین دے بارے نہ گفر کے نہ دین نہ اخلاصے کہ جی اس طرح سمجھ نہ نہ آئے گلدی جی غازی ممتاز قادری حق جیسی کے نہیں ممتاز قادری ممتاز قادری غازیان غازیانی اسلام اے اوہ لوگ نے پہی ایک پرہادہ کارے ہو جی اولاد ہے نو بیٹے سن پانچ بیٹیاں حالی چھوٹے سن پائی فوت ہو گیا ہے تو دوسرا پرہا کہندہ ہے پھر جناب میری پائیری اولاد ہے میں جیسے کالی پڑھ دا سن لیکن میں اپنی تعلیم چھڑ کے فیکٹری کم کرنا کہ اے کاردہ بوجھ میں چھوٹا ہوں پورا خاندان شاہباش دے گا کہ یار تعلیم چھڑ کے کہ اپنے پائیری اولاد دا پورے کاردہ بوجھ کندیاں دے چھک لیا لیکن غازیانی اسلام اوہ لوگ نے جنہاں نے تقریبا پہنے دو اور پوری امت دا بوجھ اپنے کندیاں دے چھک کے پوری امت دا کرتا ہوتا رہا ہے اینا لوگوں نے احسان پوری امت دے لے بعض بندوں نے جنہاں احسان ماں لیتے ہوئے شہر تے ہوئے پی پی الکے تے ہوئے انہیں الکے تے ہوئے لیکن اے اوہ لوگ نے جنہاں احسان پوری امت دے ہوئے تے غازی صاحب نے پوری امت دے احسان کر دیا ہاں گورنر پجاب نے وافر جنم کیتا اوہ دور زیزت اور نموز تے پیرا جتا غازی صاحب دے حق تے سنڈنا ہے کلاشن انہیں چلائی گولیوں نے ماری گرفتاری ہو سکتی مقدمہ ہو دے خلاف تفتیش ہو دی پینٹ ایجنسیاں نے کی تھی سراخ مار مار کے جس سمجھ ورمینال جس سمجھ ہٹنگیں سراخ کر کر کے تفتیش کی تھی کہ دس تینوں کنے اکسایا ہے کنے کیا ہے کنے کیا ہے انہیں کہا میں کسے نے کسانت نہیں کیتا کسے نے کینت نہیں کیتا میں جو کلمہ حضور دا پڑے ہے تو میں غردہ اعلان کیتا بس میں اپنے نبی رہا وفا کی دی کلمہ حضور دا پڑے میں بھائی علی حسین کہلی حسین علی حسین علی آبی تھلے ہوتاں جان دینا توان لیب تو تھلے ہوتاں جان دینا تھلے ہوتاں جان دینا حسین علی آبی ساہے حسین ہی آبی دیتے علی ہی آبی دینا حسین ہی علی ہے تو حسین علی ہی آبی دی عبادت تھے پھر اندھے کار دی خیرات ہے میں نوکہ باندھے نے کیا سی جنوکہ باندھے کار واندھے سول تو پہلے پھر چونکہ بابا ہی دا کلچر ہے نہیں سی نا انداز ہے نہیں سی سفردار ہے انداز تو جیسے میری ملاقات ہو جینا وہ دو میرے کو ڈبل کیپن ڈالا سی لڑکے میں رنال گنمن انہا کلاشنا چکی ہیں سن دو ستہی کلاشن پیٹسل بارہ بور مختلف ویپن چکے ہوئے مسجد سفتر آباد تحصیل دی مسجد تھی بار سینج لڑکے سارے کھڑے سن چونکہ اندھا مزاج اس طرح نہیں سی پھر میں بھی کلاشنا رکھ رہتی ہیں کہ تکرن دو میزاج اس طرح نہیں پھر آپ نے آپ نے پھر اس رانگے چون رانگے لگی پھر میں بھی کلاشنا رکھ رہتی ہیں بابرانہ چونکہ دستار دا طریقہ ہے ایسی حالا میرا چیسی سابری سلطنہ تعلق ہے پھر میں ایک دن رحمت عالمین مستن جا کے ملیانا شاید سفید پگڑی میں بنی ہوئی سی پوچھوں کے بابرانہ بیاسی بیتکلیفی سی جب میں تجھے دوست آپ سے گلان کر لیں دے ہو گل پاہ جیڑی مرضی وہ سری ہو رہی ہوئی ہے جیڑی مرضی سخت ہو رہی ہوئی ہے جیڑی مرضی ہو رہی ہے یا کدی مسیچوں بڑا معاول پشگوار سنجیتہ فارغ ہونڈ لگیا ہوں بسی کو انہوں نے کانے جال کہہ رہی تھی بابی رہا سنڈا پیسے میں پھر پینکل ہو جناب بسی میں جا رہی ہوں وہ میرے سرطے کیونکہ پگڑی میں سفید بنی ہوئی سی وہ بابی رہا بڑی ناکواریدہ اظہار کی تا میں کول از امریکان نے تو ناکھالوی کی تھی اوپر میں انہوں نے کہتا نہیں لیکن میں کہا ہوں زندگی دے آخری سانس تک اے ہی رنگ اونے ہی روے گا لیا تو انہوں نے پسان دیا پھر بابی رہا اپنی مزارج بھی ٹور گیا میں کہا ہوں مزارج بھی چلے گا انہوں نے پھر بھی آخری سانس تک رنگ اونے ہی روے گا پیرانے اظام دے اولاد دے کال کر رہا سکے بزر کے جنہ نے کیونکہ خاجہ شمس الدین سیالی رحمت اللہ عزیز بارے میں پڑھے آنے میں سنے ہیں کہ انگریز نے کہا کہ کوڑا پہ جا لبو زمین بھار لبو جن بھی بھار لوگے تو آڈی ہو جائے گا تو ان دے جائیں گے آپ نے کہا جے میں ہوں زمین دینی ہے نا کوڑا میرا دوڑانا ہے کہ میں کوڑا دوڑاما تو پھر اوٹھے میں لے چلو نا برطانیہ چلو اوٹھے میں کوڑا دوڑانا ہے اے تے زمین اکی ساڑی ہے اے کڑی کل پہ کر دے اے تے زمین اکی ساڑی ہے اے نا آستانے تے تے تیٹی اولاد ہے مختلف جگہ تے بعض جگہ تے انہاں صاحبے میزار لوگ انہی اولاد نہیں مجابرہ دی اولاد ہے وہ پھر کم ہی جو بھی انہوں نے کہی اپنے حضر پر انہوں نے نہیں رکھیا پیسی کی ہیں میں تے میشہ اپنے اپنے مجابر پر میں کی ہیں مشہور ہے کہ عجاز رحمت اللہ علیہ بارے کے انہوں نے بار شاہی مالتو بار محمود تو دور دیلی کوشری رکھی ہوئی سی انہوں نے تعلیٰ لائے ہوئی سی ایک دن محمود نے کہا کہ یار پتہ کرو روزانہ عجاز جاندہ ہے واپس ہوندہ ہے یہ کدھر جاندہ ہے اور اسے کی کردہ ہے وہ جارہ سن تھے مگر سی آئی ڈی آئی موجود سن آج سے پاس سے یہ دور درات جس طرح بھی جو میں ساڑھے کل پیر بن کے آجاندہ نے ساڑھی خبران لینہ آستے مولوی بن کے آجاندہ نے ساڑھی خبران لینہ آستے حکومت کے بیک کے حکومت دردتے بیک کے پھر موریر بجائے بڑے چلے انہوں نے بڑے سادھے اور ساڑھے پیر صاحب جاندہ جاندہ نے نون لیگ دیا مائدہ اعلان کرتا ہے ساڑھے پیر جاندہ نے پی ٹی آئی دیا مائدہ اعلان کرتا ہے اللہ پی ٹی آئی نون لیگ کاف لیگ کی یہ پارڈیاں ساری حقین ہیں ملک پاکستان دیکھے قیام تو لے کے ان تک پچھے تھے گل چونکہ شروع کی تھی میں پچھلی مولانا فضلہ خیرابادی رحمت اللہ علیہ دی پچھے پلٹھ کے دیکھئے رہو دو تو لے کے انگریز برے سہیر تھے کابل سن اور قیام پاکستان تو لے کے ان تک باقاعدہ طورتیں انگریزہ نظام چل رہے ہیں ملک پاکستانی سے جنہی ہم آئیتے پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی ہے کاف لیگ اے نون لیگ دوسرے پاس تحریکے لے بیک پاکستان اس طرف نون لیگ پی ٹی آئی کاف لیگ پی ٹی آئی میں چونکہ سریعام کر رہے ہیں جے کسے بندے نے تھوڑی بہتی خارش ہوئے ان تکلیف ہوئے پہ اگل جناب کی طرح دیئے میں مائیک لاکہ نہ دی اینڈ کٹ کے اس بندے نے عوالے کر دیا رہے ہیں جنہی میری گلدہ توڑ دے ہوئے میری گلدہ کٹے میری گلدہ جواب دینا چاہے میں مائیکوں دے والے کر گا پہلے ابھی تو مائیکیں جگل کرتے میں ویسی گل کر کوئی کار کون گل نہیں کرے گا اٹھنا ادباد دی گا نا جی کار کون تخل اندازی نہیں کرے گا ایک پاس ہے نون لیگ کاف لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور دوسرے پاس ہے تحریک کے لئے بیک پاکستان ملک پاکستان دے قیام تو لیا کے بلخصوص آج چوتر سال گزر گیا تقریباً پونی صدی پی ٹی آئی ہوئے نون لیگ ہوئے کاف لیگ ہوئے پیپل پارٹی ہوئے کسے پارٹی دا مقصد دین اسلام تختے لیونا نہیں اس طرح ہی ہے جے کسے تکلیف ہوئے تھوڑی بوتی میں نے بتا ہے بھی وہی تو پی بارہ بج ٹائم ٹپ گیا ہے تو ان کے سے تکلیف ہوئے تھے کی بینہ سے ایس ٹائم سے کسے ایسی تکلیف ہوئے بندے نہیں بینہ اس لئے انہوں نے محبت آلیں بندے ہیں بینے دیکھے کسے ہوئے بھی نون لیگ ہوئے جہاں پی ٹی آئی پیپل پارٹی ہوئے جہاں کاف لیگ سارے نے مقصد دیکھتے دین دی مخالفت پورا کفر اکٹھ ہے دین دی مخالفت پورا کفر اکٹھ ہے چاہے سویزر لینڈ ہوئے آئر لینڈ ہوئے امریکہ ہوئے برطانیہ ہوئے اندھا ایجنٹ ہوئے پورا کفر دین دی مخالفت پورا کفر اکٹھ ہے حکومت چاہے پی ٹی آئی یا کاف لیگ دی نون لیگ دی آئی یا پیپل پارٹی دی ہر کسی دے مقصد دین دی مخالفت اور انگریج دے نظام دی ہمائے تھے ہر پارٹی دے مقصد یہودوں نے سارا دے نظام نمائے مضبوط کرنا ہے جنہ بندہ انہوں نے پارٹی کھڑا ہو جائے چاہے پیر ہوئے چاہے سید ہوئے چاہے مولوی ہوئے چاہے شاکل ادیس ہوئے شاکل قرآن ہوئے کاری صاحب ہوئے آفز قرآن ہوئے او دا مقصد کلمہ پرندے بعد دین دی مخالفت اور انگریج دے نظام دی ہمائے تھے اور دوسری طرف تحریک الپیک پاکستان او دا مقصد بقاول امیر المجاہدین نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے فقط حضور کا دین کو تخت پر لانا ہے غازی ممتاز قادی صاحب نے حضور کی عزت اور نموت پر پیدا دیا اور ہر اٹھویں دن مال روڑتے ریلی نکل دی سی غازی صاحب دیرے آئی آستے اور انہیں کیارت کرنا آستے امیر المجاہدین ویل تیرتے بیٹھ کے پوری امت اور اعزاز دے رہا تھے کلاشن نے اسی پڑھنی گولیوں نے اسی مارنی ہے بندے نہیں مارنے صرف ایک اینہ کھڑے ہوکے کہ غازی آکتے ہوئے اسیو دنال حضور اللہ السلام عزت اور نموتہ پیردار آکتے ہوئے اسیو دنال جیڑا بندہ میں بھائی حسین علی عابد صاحب دنال پنچیتے تور جاما چٹھا صاحب تور جانا پہلو جناب پنچیتے میں جاننا تیک اٹھے جبیک ہے جی چٹھا صاحب نے انہیں دنال ہو کے گالوی نہیں کرنی پھر نال جانتا کی فائدہ ہے تھانے کٹھ ہوئے انکواری ہوئے میں نال چلا گیا حسین علی عابد صاحب دنال یا جناب پی پی امیر اجاز صاحب دنال تے میں انہیں دنال کھڑے ہو کے گالوی نہیں کرنی تو میرے نال جانتا فائدہ کی یہ بھائی کلمہ پڑھن دے بعد اگر اسی کلمہ پڑھ کے نبیلہ اسلام جزت اور نموز محافظہ نہ کھڑے بھی نہیں ہونا پھر کلمہ نہ کی فائدہ اے صرف دین نماز روزہ عزقہ تصویح لوٹا مسلح پیری فقیری دنائے محفل ناد دنائے عرصدہ دنائے حضور جزت اور نموزہ تحفظ کس کرنے اگر دین سارا اے یہ پھر میدان کربلا کی یہ احد کی یہ بیدر کی یہ انہین کی یہ خندق کی یہ جیسے شہابانی گردنہ کٹ گئی ہیں حضور جزت چچا جان شہید ہو گیا لاشتہ مسلح کر لیا گیا شہابانی اپنے قربانیاں پیش کی دیا اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ جسمتے ستر زخم آ گیا اور جنہیں حضور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کاٹی جڑ رہے سنڈ کاٹی پتھر اچھا سی حضور اللہ علیہ السلام جنہیں چڑھا لگے چاہے حضرت اللہ دوڑ کے آگے آگے رکو جیالتے آپ نے سامنے جھو گیا اور اس کی تھی یارت اللہ قدم مبارک کیونکہ کٹی اچھی ہے اوٹھے رکھنے بھی جائے میری کمرتے اپنا قدم مبارک رکھو نفل نہیں پڑے نمازہ نہیں پڑی آج نہیں کیتا عمرے نہیں کیتے مفل انہات نہیں عرص نہیں حضرت اللہ دوڑ کے آگے آگے اور حضور دی بارگاچ جھو گیا حالانکہ اپنے جسم تے ستر تخم لگے ہوئے سن شیچ تیر لگیا آیا سی خون تا فوارہ اوبر رہا سی ہاتھ شال ہو چکیا آسی لیکن پھر بھی حضور دی بارگاچ نبیل اسلام تا آرام تا خیال رکھ جائے ہیں حضور دی بارگاچ این جھو گے رکو دی آلتے چاہے ہیں آپ نے اس کی تھی یارت اللہ قدم مبارک میری کمر ترہ کھل ہو اور جنہوں حضور نے حضور نے قدم مبارک رکھا آپ نے کمر تے یا دوسرا قدم کھٹی تے رکھ کے جنہوں حضور پتھر تے کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا آو جب آدالہ تو پاکی تے لوگ ہیں جنہوں نے میں خود فرمایا ہے کہ انتا فیل جنہ 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 تو ہی جنٹی تیرے بارتیاں نہیں گیا لیکن تُو عمل اٹھا وٹا کر دیتا ہے کہ آؤ جبا تلہا تلہا تُو تے جنت رو کھچ کے اپنے ہوتے وازب کر لے لبئے لبئے یا رسول اللہ لبئے لبئے یا رسول اللہ لبئcool تے غضوے دے دوران جو عزتے ساتھ حضورتی بارکہ جہاں حضرت سان اور نبی علیہ السلام ایچھتے ہی لڑ رہے ہوئیے میرے آتے کلاشوں میں جہاں میکزین پارکے دے رہے ہیں جناب حسین علی عابد صاحب یا نائم چٹھا صاحب تیر رکھ رکھ رکھے چلا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام خود میکزین پارکے دے رہے ہیں نیرہ ایس بائی گوشتہ بھی مار کے بعد جناب مٹھا کھانا ہے سنت نہیں اولو سنت یاد ہے جنہوں گوشتہ ستیہ ناس کر لیا ہے ہون تیرہ یاد ہے سنت کہ مٹھا کھانا سنت ہے جنہوں عزت رسول کے مسئلہ آئے پھر میدان جنکلنا سنت نہیں ایوی جیسی آبادی سنت ہے نا کیا یہ سنت نہیں تیر چلانا تیر کمانت رکھ کے کیا یہ سنت نہیں گوئیوں چلانا کیا یہ سنت نہیں عالمی کفرد سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا کیا یہ سنت نہیں بس گوشتہ ستیہ ناس کر کے بعد جنہ کھانا ہے سنت ہے حضور اللہ علیہ السلام نے وہی تھی اگر اے حضی سے پاکے تھے کے میٹھا کھانا سنت ہے پھر اے بھی تھے سنت ہے کہ زینت المومینے صلاح ہوں کے بھائی اصلہ رکھنا اے بھی مومن ہے شاہنے اے بھی سنت ہے مومن ہے زینت ہے کلاشئنکڑی تو نبی علیہ السلام نے کر رہا ہوں وسال دے بات حضور اللہ علیہ السلام نے کر رہا ہوں مسلح نہیں نکلے پھر نو مسلح مجل سنت ایک مسلح جناب ایران دا سی ایک ترکی دا سی ایک انگلینڈ دا سی ایک امریکہ دا سی بلکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے کاشانہ نبو دیوارہ دنال جن یہ چیزیں تنگی ہیں سن اور نو تلوارہ سن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے کارج کاشانہ نبو دیوارہ سن اور دورانے جہاد غزوے لندر حضرت ساتھ جوئیے چلا رہے سن جو حضور اللہ علیہ وسلم میکزینہ بھار پھر کے دے رہے سن ارجنوں حضرت ساتھ تیر چلا رہے سن حضور اللہ علیہ وسلم تیر پکڑا رہے سن فرمائے ارم یاساد ارم یاساد ارم یاساد ساتھ مار تیر ارجنوں کافر گستاخر حصول اس سنان سامنے آیا سی جہاں سکار نے فرمائے ساتھ ارم یاساد پوری کائنات قیامت تک اندیر ہوگی یا رسول اللہ ساڑھے مہم باپ آپ تے قربان میرے مہم باپ آپ تے قربان لیکن حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ارم یاساد ساتھ مار تیر ارجنوں حضرت ساتھ نے فائل ماریا تیر ماریا اوہ گستاخر حصول تنب کے گریا جنہی اکھے تیر لگا اوہ تنب کے نیچے گریا جنہی اوہ دیت ہو گئی مر گیا سرکار نے فرمائے ارم یاساد ساتھ ساری کائنات اے کہہ دیئے یا رسول اللہ میرے مہم باپ تہرتے قربان لیکن میں کہنا ساتھ میرے مہم باپ تہرتے قربان اور ایک اڑی جناب پیری فقیری ہے ایک اڑی دین ہے ایک اڑی تبریغے ایک اڑا آزے لوگاں یک کھائیں مٹی پا کے لوگاں لٹنا خلق خدا کی گھات میں رد و فقی ہو میر و پیر اور اسی کنے سادھی ہو نیا ازی کلی ویکھے ہی نہیں تحریک کے لئے بیک در لڑکے جان جناب اسی چاہنے ہا تو اسے نا شامل ہو تحریک جماعت جنہوں کے نامو سے رسالت تم تاری ضرورتے ختمیں نوو تم تاری ضرورتے ازی چاہ رہے دوسرا اڑا شامل ہو اور وہ کو بکواس کر رہے ہیں کہ نہیں آواز جاری بھائی میری بچھیک ہے وہ کہہ رہے جناب کل کیری خطر نہ آکے لڑکے سپیشل وفضی سرزچ ایک بندے دروازے چلے گئے کہ جناب ایس دورچ تمہیں زندہ سلامت ہو اور اسی چانے ہیں تمہیں سادھی نا شامل ہو حضور جزت اور نمو سے پیرا دینا ہستے ختمیں نوو سے پیرا دینا ہستے دین دا پر سے بلند کرنا ہستے تمہیں سادھی نا شامل ہو جو اور وہ کیسی بکواس کر رہے ہیں کتنے خطرناک کل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے جناب میں اپنی سرکاران ہوں تمہیں سرکاران کہن دے ہو یہ مرشد کہن دے ہو وہ کہہ رہے جناب میں اپنے مرشد نے پچھتا گا پھر کل کر آنگا بھائی کیسا مرشدیں جنہیں آج تک تینوے دسے ہی نہیں کیسی بھائی بھائی چھاں ساڑھا تعلق بھائی چھے کوئی بھائی نمازی بھائی چھے قرآن دا کاری بھائی چھے قرآن دا تعلق بھائی چھے کابینا تعلق بھائی چھے پیر خاننا تعلق بھائی چھے اور ساڑھا ڈائریکٹ نبی لیسہ مزت اور ناموس دے افاظت واسطے ساڑھا حضورنا تعلق ڈائریکٹ اور کتنا کتنا آلہ ترین کام میں کہ کوئی سید ناوی ہوئے آجی ناوی ہوئے نمازی ناوی ہوئے شایخ الادیس ناوی ہوئے شایخ القرآن ناوی ہوئے آفد قرآن ناوئے اتو وے کے قرآن نہ پڑھ سکتا ہوئے پتر بھی ترہانہ دا ہوئے اگر وہ ضرور دیزت اور ناموس سے پہلا دے جائے پھر میاں والی جیل ملنا سے خود سرکار سے چیف لیا ہوتے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار تو مولانا فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ لینے بے باقانہ تھا عورتے اقبال بھی آئی کہندہ ہے نہاں اندر دو حرفے سرکارست مقامِ عشق ممبر نیست دارست اقبال بھی آئی کہندہ ہے بابر کہیں بھائی دس سو اقبال دس سو اقبال بابر کہیں دس سو اقبال اقبال بھی آئی کہندہ ہے نہاں اندر دو حرفے سرکارست پہ جیٹی کامنی کارلے نا وہ دو حرفہیں دے لکی ہوئی ہے اور یہاں سے دو دو کھنٹے تیرہ ترہ کھنٹے واز کرنے جلوٹ نہیں تیرہ ترہ کھنٹے خطاب کر کے قوموں گمناہ کرنے لڑ نہیں اقبال کہندہ ہے نہاں اندر دو حرفے سرکارست مقامِ عشق ممبر نیست دارست اقبال کہندہ ہے جیٹی کامنی کارلے وہ دو حرفہیں دے لکی ہیں پہ جیٹی کامنی کارلے ناں ممبر نہیں وہ دے تختہ دار ہے عشق کا مقام ممبر نہیں وہ تختہ دار ہے نہاں اندر دو حرفے سرکارست مقامِ عشق ممبر نیست دارست براہیما دے نمرودہ نترسند تجھے ابراہیم لنا اور نمرودہ کون نہیں ڈار دی او دے خامرہ آتش ایارست او دے خشبو ہے نا انہوں آگے شٹیے جے ہوئے نکلی تے خشبو نہیں دیندہ اصلی ہوئے تے اود سٹیے آگے چھے پھر خشبو دیندہ اقبال کہنے آگے تے میں آرے نا کسے دے اود دی خشبو پرکھن آستے آگ میں آرے انہوں آگے شٹو پتہ لگ جانے پھر اود اصلی ہے کہ نکلی ہے اقبال کہنے آگ میں آرے حضور جزت اور نمو سی خاتر بار نکلنا اے میں آرے پتہ لگ جانے ایک اٹھا بٹا مومن ہے حضور جزت اور نمو اسے محافظے کے غدہ آرے دین دا وفادہ آرے کہ انگریز دا وفادہ آرے نظام انگریز دا ہمی ہے یا نظام رسول دا ہمی ہے اے دے پتہ لگ جانے براہیم آزر نبرودہ نترسند اودھرا آتش ایارست علامہ مولانا فضلہ خیرابادی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں فتوہ دیتا جنہا شاگر دو سال تک پڑھ دا رہا سی اوہ سیشن کوڑ جاجبان کے بیٹھ گیا سی پولیس نے کرسطار کر لیا کیونکہ محفل نات کرو کوئی پریشانی نہیں کوئی مکرمہ نہیں عرص کرو کوئی پریشانی نہیں جلسہ کرو کوئی پریشانی نہیں ہاں ہاں اگر اس نظام نو بدلناستے اے گال کرو کہ اے نظام کفریہ ہے اور نظام رسول سچا نظام ہے اسلام دا نظام نظام مصطفیہ ہے اسی یہ نو مسترد کرنے ہیں اور نظام رسول بھی حمایت کرنے ہیں بس پھر جناب دیشگر جنہے پرسے ایٹیزی کورٹ ریمانڈ گفتاریاں جیلہ اوالاتان پیر صاحب کا نظر نہیں جناب گل ٹھیک ہے لیکن اے نہیں تو انہوں کا اڑکند ہے کسی یہ گل کرنے پہا اسی تھی گل ہی نہیں کر دے پولیس بوجہ آئی نہیں پرچا ہو یا نہیں وہ جناب میرے کو لخال ہو میں نے گل کیتی نہیں اجی توڑے نہ آلا میرا دے اپنا تعلق موجودہ ایم پی اے نہ لے ایم این اے نہ ساڑا دے اپنا پتری یا انہیں الیکشن لڑیا ہے پی ٹی اے پلیٹ فارم تو تو اسی کنے کہنے جناب اسی تحریکے لبیک دل ہوگا ساڑکوں لخال ہے وہ کلمہ ضرور پڑے ہے وہ لیکن چھڑونا اس گل نو حضی جال میں کفر دے نہ آنا نظام مصطفیٰ کی خاطر اسی نہیں اس تو میں کہنا کہ اقبال کہنے دا کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے او تو ہڑے باپ دانے سن تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فرضا ہو تجھے تھی قوم نو جناب فراد کر رہے ہو قوم نال تو ٹھگیاں لارہے ہو کہ اپنی جیبہ گرم کر رہے ہو اور اسی طرح لامہ اقبال کہنے دا کہ کل ایک شریدہ خوابگاہ نبی پہ کل ایک پریشان حالبندہ حضور اللہ علیہ السلام دی بار کیا جو بیٹھا عرض کر رہا سی دربار مصطفیٰ کریم تھے کل ایک شریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں یہ ظاہرین حریم مغرب ہزار رہ پر بنے ہمارے حضور اللہ علیہ السلام دی بارگاچ کل ایک بندہ پریشان حالبندہ کہہ رہا سی یا رسول اللہ یہ ظاہرین حریم مغرب اوے وکری کہا لے جناب ساڑے باپ دادے انہیں دے باپ دادے دے مرید سانا جناب پہ اس پاکے جار رہا کر دی امریکہ کر دی برطانیہ کر دی سریزر لینڈ کر دی کسے ملکج کسے ملکج اوہ تبلیغ کر رہے ہیں بھائیو کیڑا دینے جو پرسن بلند کر رہے ہیں جنہوں کہ کربلات میدان کربلات ملک پاکستان جو لگیا ہے ملک پاکستان دے اندر سیاسی پارٹیاں ہار پارٹی انگریز در نظام دی ہماریٹی ہے اور انگریز در نظام نو بضبوط کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف ملک پاکستان تحریک اللہ پاکستان عالمی کفر دے مقابلے نبی اللہ علیہ السلام دے نظام نو تختیلی ہونا چاہتے ہیں اے ہی تحریک کے جرم ہے وہ غر جرم بھی ہے کلمہ پڑھن دے بات کلمہ پڑھن دے بات اے میں فیصلہ نہیں دینا اے فیصلہ والی کلم تو آڈے آتھت فیصلہ سوٹی تو آڈے آتھت اے سیلی ٹوپی فیصلہ کرنا لی ہوگی تو آڈے سیرتے فیصلہ تو سی کرنا ہے ایک پاس ہے نون لیگ کاف لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور ایک پاس ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان اے دا مقصد انگریز دے نظام دی امایتے اور تحریک اللہ بیگ دا مقصد نظام مصطفیٰ نو تختیلے ہونا ہے دین نو تختیلے ہونا ہے کلمہ پڑھن دے بات فیصلہ تو کرنا ہے تم کفر دی بیڑی چڑھنا ہے یا نبی اللہ علیہ السلام دی بیڑی چڑھنا ہے اے فیصلہ تو کرنا دین آیا اور ملک پاکستان جس طرح میرے خطاب دے بات یا میری گفتگو دے بات کو بندہ تفسرہ کرے گا پہلہ جناب اسی دو دو گال نہیں کی تھی کہ مجیب الرحمان صاحب نے بلائی ہے کہ او میز بان نے انہوں نے شادی دے موقع جسر دیا بافل خراب نہ ہوئے اس واسر گال نہیں کی تھی کیا نون لی گالے مسلمان نہیں ایک در دی گالے کیا پی ٹی آئی آئی مسلمان نہیں کیا جناب پیپل پارٹی گالے مسلمان نہیں کافلی گالے مسلمان نہیں بھائی کون کہنا مسلمان نہیں آج تک امام عمر بن حمل دے علاوہ یزید کے بارے کسی نہیں لکھیا پھر کافر ہے اینجنی ٹھیک ہے اس طرح نزید یزید کے بارے کسی نہیں کہا کہ وہ کافر ہے کافر نہیں لکھلا اس لیے کہ یزید کلمہ پڑھتا سی کدھی کدھی نماز نہیں پڑھتا سی کدھی کدھی اپنے آرڈی نیس چاری کرتا سی کدھی ننگیاں کھڑیاں نے چاندہ سی اے بوشے سامنے نے چاندہ نے وہ انہوں نے سامنے نے چاندہ سی وہ پینا پاہیاں نے شادیاں کرتا سی پینا پاہیاں نے شادیاں کرتا سی ایسے کم دے دین دے مخالف سند وہ کرتا سی اگر وہ دیندار تھی پھر امام علی مقام دے میدان چاہوں نے ان تکلیف کی سی اگر ساریاں پارٹی ہیں دیندار نے اور دین نہ مخلص نے پیر سارے دین نہ مخلص نے مولوی سارے دین نہ مخلص نے پھر تحریک اللہ بیگ دے میدان جاہوں نے ان تکلیف کی بھائی چونکہ تسی بھی چاندہ ہے کہ دین تختیہ آئے پھر تحریک اللہ بیگ دے مخالفت کے ہوئے پھر تحریک اللہ بیگ دے خلاف مقدمات کے ہوئے پھر تحریک اللہ بیگ دے گولیاں کے ہوئے پھر شیل کے ہوئے پھر ہر وقت تحریک اللہ بیگ دے راج پھر کنٹینر ریت دے بھر بھر کے ویلڈ کر کر کے کیوں رکھے جان دے اللہ کہنے دے یہ حیثیت کوئی نہیں اور تحقیل بیگ دے کارکران نے نبی اللہ علیہ وسلم اور غلامہ نے پوری دنیا نے سامنے ایک اثابت کر دیتی یہ کہ کوئی گولی کوئی شل کوئی مقدمہ کوئی جیل کوئی حوالات دین کی راہ پر رکاوٹ نہیں بن سکتی حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے اور انشاءاللہ دین حضور کا دخت پر آ رہا ہے پوماے ہزار پیر نون لگ نے کھڑا ہو جائے دو ہزار پیر پی ڈی اے نہ کھڑا ہو جائے تنہ ہزار پیر کاف لگ نے کھڑا ہو جائے چار ہزار پیر پی ڈی اے نہ کھڑا ہو جائے دین پھر بھی تختیں آ رہے ہیں دین آ رہے تختیں انشاءاللہ تو میں مسجد بھی آنکی کرنا پھا یہ سارے انہESامنے کرنا پھا اوپر مالج دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے نہیں ساتھ دینا کو بندہ نہ دے وے اوٹھے کمی کوئی نہیں اوٹھے کمی ہیں اوٹھے اس گلدہ انتظار نہیں کہ دین پھر فائدہ ملے گا دین پھر تختی آئے گا کہ پیر زہیر و سنشا موڈا دے وے گا پھر دین تختی ہونا ہے قطن اوٹھے میرا انتظار نہیں بلکہ میں نے انتظار در مصطفیٰ میں نے ضرورت ہے اوٹھے ساڑی کی روڑے سانو ضرورت ہے قابیدہ دوارہ کی آخان روزے دنظارہ کی آخان اوٹھے درد سنائے جاندے نے اوٹھے درد وڑائے جاندے نے ایک وار فرشتے یوں دے نے پھر دوجی واری نہیں یوں دی اے یار دے امتی نے جیڑے مر مر کے بلائے جاندے اور اوٹھے کوئی کمی نہیں کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینہ کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہیں مدینہ کی گلی میں ایک میم کا پردہ ہے مدینہ کی گلی میں اٹھ جائے تو خدا ہے مدینہ کی گلی میں اور کیا فرق میں بتاؤں حبیب و قلیم میں سب کو چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں اور یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے سرکار کے لہجے میں خدا گھول رہا ہے اوٹھے کوئی کمی نہیں اور بابیل کہتے ہیں نہ آیاں کیوں نہ آیاں تو کیوں تر اٹھے بدنصیبہ ہزارہ رنگا میں ترنگین دے محمد زندہ پا زندہ پا اکتہ آلیمی کفرن ساڑھییں گولیوں نے ڈار نہیں ٹھینکہ نے ڈار نہیں کتن کسی نے پولنا رہوے آلیمی کفرن ساڑھییں گولیوں نے ڈار نہیں ٹھینکہ نے ڈار نہیں اگر ڈار رہتے ہیں نہ محبت ورے جذبات ڈھڑا رہے ہیں ایک ہی ہو رہے ہیں اور جنہیں لوگ انٹرنیسنل لیٹریٹر پڑھنا رہے ہیں اگر کوئی بندائی سے بیٹھا ہوئے آئی تو پنجھالی پنجھال سال پہلے امریکی مبصرین نے جرا لیٹریٹر شایع کیتا سی انگریزی ایس وقت میں نے اس رسالے سے ناتھ یاد نہیں ہمارا لیٹریٹر شاید مہیا ہو جائے اور جو امریکی مبصرین نے لکھا سی کہ پوری دنیا ملک پاکستان تو عشق رسول دی کے لیٹر اٹھنا لیے میں نہیں لکھا بسلمانہ نہیں لکھا امریکی مبصرین نے لکھا آئی تو پنتاری پنجھال سال پہلے کہ ملک پاکستان جو ایک عشق رسول دی لیٹر اٹھنا لیے اور وہ لیٹر پوری دنیا نے اپنی لیٹریٹر شایع لے ہوئے اگر کس نے نظر نہ آ رہا ہوئے اقبال کہنا ہے کہ زمانہ کہنا ہے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ میری سرائی سے کترہ کترہ نئے حوادس ٹپک رہے ہیں میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا کہ زمانہ کہنا ہے کہ میری سرائی چوں ہر روز نمی آدھ سے ٹپک رہنے ہر روز نمی آدھ ساندھ ہے زمانہ کہنا ہے پیار روز نمی آدھ ساندھ ہے میری سرائی سے کترہ کترہ نئے حوادس ٹپک رہے ہیں میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا کسی کا راکب ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن زمانہ کہنا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ زمانہ کہنا ہے کسی در میں راکب ہے نا کسی در میں سوارا جدا جناب ذرا کسوس ٹو رہا ہے وقت نال نہیں ٹو رہا اوپس کے رہ گیا ہے کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی در میں سوارا زمانہ کہنا ہے کسی در میں سوارا تکو جبند ہے ہر اینڈ نے اللہ نے جیدے میرے ہوتے سوارا تکو جبند ہے زمانہ تو سواری کر کے لگامہ کھچ کے موڑ کے اوہ قوم جڑی گندگی بھٹک رہی جی اوہ دا رستہ مور کے حضور دے اس کو محفظ جام پلا کے بابیانا قوم دا رستہ مور دیتے ہیں نا کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ نہ تھا اگر تُو شریک مافل زمانہ کہنا ہے نہ تھا اگر تُو شریک مافل کسور میرا ہے یا کہ تیرا زمانہ کہنا ہے تیرے سامنے ویل تیرتے بہکے مال روڑتے بندہ ہر روز آوازہ مارتا رہا کہ نامو سے رسول تیری ضرورت ہے نہ تھا اگر تُو شریک مافل کسور میرا ہے یا کہ تیرا تیرے سامنے ویل تیرتے بیٹھ کے بندہ تینوں آوازہ دن دا رہا کہ نامو سے رسول تیری ضرورت ہے آسیہ سینگ استاخر رسول انہوں ریالی ہونا چاہیدہ غازی ممتاز قادری حضور دیتا اور نامو سے محافظے ان تختہ دار نہ پٹھینوں میں دیئے نہ کارانوں میں دیئے مسالہ رکھیے وہ نہیں میں دی گانو لون دیتا ہے جناب رہا نہ سوٹ رہی ہے زمانہ کہنا نہ تھا اگر تُو شریک مافل کسور میرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ اے میرا طریقہ زمانہ کہنا میرا طریقہ نہیں پھر تُو شامل نہ ہوئے لوگ نہ رہے لان کہ تُو آتھلے کر چڑے لوگ تاہیدارے ختم میں ربوت کہیں کہ تُو جناب عطبان کے بہرمے نہ تھا اگر تُو شریک مافل تُو اگر از مافل تے شریک نہیں سائیں اے میرا کسور تیری نا اے تے حصہ اونہ دے جنہا قربانیاں پیش کی تھی میرے کو تے حصہ اونہ دے جنہا اپنی جانا قربان کی تھی جنہا گولیاں کھا دیا سینے آتے جنہا شلخہ تے سینے تے تُو تے گاند لون لینڈ جنہا گروتوں تے چپ گر کھل ہوں رہا سیں لوگ نہ ریدا رہے سن آج چکے مسئلت پیند دادر خان دی مسئلت تیسیل دادر خان اس بیٹھ کے جلے جنہا میں لوگ آج چکے کہہ رہے سن لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک نتا اگر تُو شریکِ معفل زمانہ کا ننا نتا اگر تُو شریکِ معفل قصور میرا ہے یا کے تیرا تیرے سامنے نارے لگ رہے ہیں گلینہ اچھے لوگ جانا قربان کر رہے ہیں اینسینے کھول کے گولینہ سینے دے کھا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے نا تو بکبہ کر رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے تو پہنک رہا ہے کوئی جنابی کوئی طریقہ ہے تو دا ساں تر کوئی طریقہ کیڑا ہے تو پوری کائنات دے پیرا نو تو مولین نو جنہیں تحریک دی مخالفت کر رہے ہیں آج بھی تو ایجنسیاں کو پیسے لے کے علید علید میٹکے کر رہے ہیں پھر جناب قرآن مجید دے والے دے کے عزیز پاک دے والے دے کے اے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اے تحریک اللہ بے کالے غلط نہیں اگر کوئی ساڑن آزاد کے قربانیاں دینے لئے تیار ہوئے تو میں پورے دنیا چافر دینا اور داقتہ آم ہے کہ کسے مہانے پتر جمع ہے تو ساڑے اگل آکے ٹھوڑے عزیز مگر لگنے تیار لبائک بھائی اللہ بیق دا مانا ہے وے لبے کیا رسول اللہ کے ایک امتی عرض پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام علی بارگاہ چا میری گل سنو رہا ہے میں لمبا کتاب نہیں کرنا بس گل مکان لگا میں ایک امتی حضور علیہ السلام علی بارگاہ چا درخواست پیش کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں ایک بندہ اٹھ کے عسین علیہ آوہ صاحب ناکل کرے یا نعیم چٹسہ صاحب ناکل کرے یا اپنے پی پی امیر حافظ اعجاز صاحب ناکل کرے وہ جناب کلی ادھوں بکھے 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 کلی ادھوں ب علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم انہوں نے آتھے اینہ کو نہیں چکنا پہ دس فیصد آدھا نہیں چکنا پہنیا فیصد جیڈا سمجھا کہ میں سو فیصد آتا رہاں انہوں نے آتھے پورے چک کے درے مصطفیاتے نظر رکھے سجیوں کبھنی دکھنا پہر نعرہ لانے موسیقی ساڑھے بزرگوں نے جنہاں تختہ دار طرف جان دیاں سید کفائدالشاہ سید کفائداللہ شاہ کافی رحمتاللہ ہے آپ نے تختہ دار سے جان دیاں پھانسیلی گھارتے جان دیاں اے شیر کہا لکھے بھی آپ سنت پڑے بھی آپ کہ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تختہ دار سے جان دیاں اے پھانسیلی گھارتے پتہ کہ گڑے چپنڈا پہنے لیکن پھر بھی آپ اس شان و شکستان جا رہے تھا مولانا فضلہ خیر آبادی رحمتاللہ ہے غازی علم الدین شہید رحمتاللہ ہے تختہ دار طرف جان دیاں پھر بھی آپ ٹیل ٹیل کے جا رہے تھا مولانا فضلہ خانی علم الدین شہید رحمتاللہ ہے جیل دے اندر جنہوں سزائے موت تھا جی آڈر ہو گیا جیل دے اندر جنہا لباس پھایا سی اور تنگ ہو گیا سی اور سپرڈر نے کہا کہ نیازی یارتوں سے کی لوگ جنہیں جیلان چاہے جنہوں نے آڈر ہو گیا سزائے موت تھے وہ تو سکڑ گیا لباس پھلے ہو گیا جیتے ہیں ہڑے لباس تنگ ہو گیا رہے ہیں ایک ہی مسئلہ ہے انہوں نے کیسی حضور لیزت اور نموستے پیرا دیکھے آئے ہیں عزی خوشہ اس وقت سے خوشہ جسا ہڑے لباس تنگ ہو گیا رہے ہیں اور جنہوں نے حضور دی خاتر حضور جزت اور نموستے پیرا جتے مولانا فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے گرفتار ہو کے جیل آئے ہیں جائجے سامنے پیش ہوئے پولیس رہا کیا جائجے سامنے پیش کرنا ہستے اور جنہوں نے آپ جائجے سامنے کھڑے ہوئے ایک کوٹ اس کرسی دے بیٹھا سی انہیں پہچان لیا کہ میں دو سال پڑھا رہے ہیں انہوں نے کھول اہتfahren مولانا فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ہون اہ مولانا فضلہ اکر نے جنہوں نے میرے استاد نے انہیں آپ اپنوں پر نعیف دیتا رہائی دیتی جائج ہیں شاگیر دو نظر کو انہے کیا کہ پولیس آیا نوں کہ یہ وہ فضلی آق نہیں جس نے فتوہ دیا ہے وہ فتوہ دینے والا انگریز کے خلاف انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والا فضلی آق کا ہو رہا ہے یہ تو اور آگیا ہے فضلی آق یہ وہ فضل حق نہیں اسے لے جائیں مطلب جائے جو دیا کے چڑھو انہوں پیا کر دے لے جائیں آپ یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس فضل حق نے فتوہ دیا ہے وہ آور ہے آپ لے جائیں اور جنہوں پولیس آلے کڑیاں لگ جائیں ہیں جنہوں انہیں لے جانے لکے نا اور کیفیت ایسی کہ آپ آچھی سے بیٹھ کے پڑھن جانے سان امیر آنا گرانے مالک سانہ امیر کر دے آچھی سواری ایستیسی آچھی دے بیٹھ کے پڑھن جانے سان ایک بنا آچھی چلانا لڑا دوسرا خوراک لیا ہوں لڑا تیسرا آپ دا بستا چکڑنا لڑا چوتھا آپ دے کھانے پینڈا نظام کرنا لڑا پنجوان نال خادم چار پانچ چھ ست خادم آپ دے نال جیڈا بچہ لینڈ کروز ہو تو بیع کے پڑھن جائے اول تو دے پڑھن دے امیر کو نہیں ہو دی دے جے نال پانچ چار نوکر چاکرون آپ آج سیدھے بیٹھ کے پڑھن جانے سان کیفیہ جیسی امیر کرتے بندے اور لطف والی کہا لیا ہے کہ تیرہ سال تھی عمرت آپ نے پہلا فتوہ لکھ لیتا تیرہ سال تھی عمرت اہتے بچہ کوئی تیرہ سال اتنی کامل شخصیت آپ گفتار ہو کے کوٹج آدرسن پولیس نے گفتار کر کے لینڈا سی اور جاج نے کہا کہ کیونکہ وہ شاگر سی وہ آپ کے کوئی بیٹھ کے پڑھ دا رہا سی اتنی معاول میں سمجھنا ستے اتنی نظام میں چلانا ستے انہیں کہا کہ یہ فضل یک وہ نہیں جس نے فتوہ دیا ہے وہ فضل یک اور ہے اس کو لے کر آؤ اسے لے جاؤ یہ فضل یک وہ نہیں جنہ پولیس آیا پھڑ کے لے جانا لگے آپ نے کہا ٹھہرو آپ نے کہا مینیسٹر جاج جس فضل یک نے فتوہ دیا ہے انگریز کے خلاف وہ فضل یک میں ہوں وہ فضل یک میں ہوں میں ہوں وہ میں نے فتوہ دیا ہے وہ دریائے کر رہا سی آپ نے کہا وہ فضل یک میں ہوں اور آپ دیکھ لے آپ پر مقدمہ چلے آپ بقاعدہ پھر آپ نے سزاو کسی کالے پانی دی دریائے شور ججیرہ انٹو مان آج بھی ہوتے پانی جا شور ہے ساڑھے کو پانی سے فیاد ہے وہ پانی آج بھی کھاڑا ہے اور وہ پانی جب بہت شور ہے ہنجھے توفان چل رہے ہیں بہت بڑا اتنا شور ہے آپ وہ جیرہ سن پھر چونکہ جیلہ باندیاں نے جیلہ شرہ نہیں پتا ہے کیونکہ سزاو کیسی قید با مشکت پھر آپ مٹی دیکٹوں کریں پار پار کے سردے سن علم دین اچھی تکر دیکھیں نہیں ساڑھے علماء نے کی کی ہوئے ہیں سانتے ہیں نہیں پڑا وہ جناب بڑے اچھے نے وہ وقدی پا باندھنے انہیں کوئی خباست نہیں کوئی غلاثت نہیں وہ جناب صاحب سترے لوگ نے وہ ساتھی بول دے نے اے سارا کچھ ایک قانون انہوں نے لیا کتے ہوئے ہیں یہ عمر لاکھ کہاں سے آگیا ہے یہ قانون سارے ہمارے ہیں اس کے اوپر لباس میک اپ انہوں نے اپنا کر لیا ہے قانون سارے ہمارے ہیں ان کے پاس بھی جیل چلے گئے کارا پانی کارا پانی نمکین پانی آپ نے کتاب لکھینا اس ساورت الہند اوہ ٹھیکریاں تکولیاں ناڑا آپ نے لکھی جیت دیوار تھے جیڈی بار کتاب چھپی عرب نے ملکہ پہنچی عربیاں کھول اور نہ کہے بندہ عجمی نہیں ہے اے تے عربی ہے اتنا قابل آدمی اے عجمی نہیں ہے اے عربی ہے آپ دی فصاحت و بلاغت تہری رسطہ اور پھر جیل دے اندر دی رہوں آپ بند ہو گئے پھر آپ نے دکھا کہ جنہوں تھے کھانا ہوں تھا سی کھانے سانتے ہیں مرچان لگنی ہیں ہم توڑ سارے جسم دے اندر جسرا کسے چاڑی دے اوپر کوئی باریک کپڑا پا کے کھچیا جائے ایک ایفیت سی ہوا ہونی سی جو جسم تیر کے لگنی سی کیونکہ پانی کھارا سی شور سی کالا پانی اور جسم دے اندر زخم ہو چکے سن کھارے پانی نال پھر مرچان لگنی ہر زخم تل لڑ دیا سن ایک ایفیت سی اور آپ نے پیٹے سبزاد صاحب آپ نے پھر انگریزانہ مذاکرات کی تیتے تھے ریایی نہ ہو سکی پھر انہ نے کیا اتنے وائس رائے نے کہ تُسی برطانیہ چلے جاؤ اُس جاکہ مذاکرات کرو گر اگر اکیدن اگر ریاییہ پرمانہ آجا گا ریایہ کر جائیں گے آپ پھر ہوتے گئے چونکہ سفر اس طرح نہیں سن بھائیہ جار نہیں سی بلکہ بہتی جہازہ سفر تھی اور آپ ایک سال دے بعد واپس آئے جنہوں واپس آئے اور جزیرہ انڈو مان جا کے اترے جنازہ آ رہا ہے اور آپ نے پوچھا جنازہ کی جائے لوگ آگیا جناب مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ جنازہ ہے آپ دا بھی سال ہو چکے آپ نے کہا مہت ایک سال تو پہلے مہت جد و جد شروع کی تھی سی آج سال دے بعد ریایہ دا پروانہ لے کے مہتے پہنچیا اور میرے باپ پہ انتقال ہو گیا اس طرح انگریز ظلموں سے تم کی تھی اور آج بھی عرصہ اترازت ہوں آپ دی شادی مجیب الرحمان کدھر ہے مجیب الرحمان بیٹے دی شادی انہیں دونہ خاندانہ واسطے اللہ تعالی مبارک کرے اور ہر کے ساتھ شرط و محفوظ فرمائے ہر کے ساتھ نظرِ بد تو محفوظ فرمائے زوجین واب سلوک اتفاعت پیار محبت عشق رسول عطا فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے اور شادی پورے خاندان واسطے پایس برکت اللہ بنائے ساڑھے بزرگان اس طرح ظلم و تشدد ہویا اور تختہ دار تلٹکایا گیا سید کفایت علی شاہ کافی رحمت اللہ اوہی تختہ دار تلٹکے اور جنہیں دلسی مکلدہ آج بھی تقریباً پونے دو عرب مسلمان نائچوں آج بھی سو کروڑ بندہ جنہیں مکلدے انہوں نے چار پائی بھی جیل سنیکلی سی امام احمد بن عمبل آپ بھی جیل گرفتار رہے اور پر امام صاحب نے تے لوگوں نے باہر کے آسی نا جنہوں اوٹھتے بٹھا کے بلکہ آچی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ جی مخلوق ہے اور میں کہنا مخلوق نہیں اے اللہ جی صفت ہے تجھے آپ نے کوڑے مارے گئے آپ نے کہا اگر آتیر میں لگ دے تو انہوں نے چیخ پہتا دوستان محسرم اسی دین دنال کھڑے آ حالات جیسے بھی ہون ساڑھی زندگی ساڑھا جینا ساڑھا ایک کے لمحہ حضور دے دین واسطے لی ساڑھی زندگی انگریز دے قرآن واسطے نہیں اگر کو پیر کو مولوی انگریز دے قرآن دی امایت آستے کسے سیاسی پارٹی نہ کھڑا ہوندہ ہے یا اپنے آستانے دے بلا کے اولی چولیج بیٹھتا ہے کہ نہ آپ سیاستے مدل انڈیا تو کم از کم تمام احباب خدمتی گزارے سے کہ اوہ تے چلو دین دے دامنو چھڑ چکے نہیں نامو سے رسول واسطے وہ تیار نہیں تو کم از کم تم ہی سوچ لے دینوں ایسے پیرہ نہیں ضرورت نہیں دینوں ایسے مسلمانہ ضرورت نہیں بلکہ حضور اللہ علیہ السلام نے لکھ مندہ نہیں مگیا ایک کی مگیا ایک کی مگیا عمر فاروق ایک کی مگیا نا اور اقبال بھی یہی کہنے کہ صحبت پیرے روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سربجہ ایک کلیم سربجہ پھر لاکھ مندہ بزدل جنہیں اپنی ترون جناب گریبانی پائی ہوئے یا بکر ماری ہوئے لاکھ مندہ ایک پاسے جنہیں جان حضور جی خاطر تلیتے رکھی ہوئے اوک اللہ مندہ ایک پاسے اوک اللہ فر بھی بھاری